السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد برادران اسلام آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کا عرصہ ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے تین مئی تک حکومت کا اعلان ہے تین مئی کے بعد کیا صورتحال ہوگی یہ ابھی معلوم نہیں ہے رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اس تعلق سے کچھ سوالات کچھ باتیں احباب معلوم کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پنج وقتہ نمازیں ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کی اہم نفر نماز نماز ترابی بھی گھروں ہی میں ادا کی جا رہی ہے اس تعلق سے کچھ سوالات ایک بھائی نے کیے ہیں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں پہلا سوال ہے کیا ترابی گھر میں پڑھنا جائز ہے نیس ترابی کی جماعت کے لئے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جی ہاں ترابی نفر نماز ہے اس کا گھر میں پڑھنا برکل جائز اور درست ہے اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے جماعت کے لئے دو آدمیوں کا ہونا ضروری ہے اگر کسی گھر میں دو لوگ ہیں تو وہ جماعت کر کے نماز ترابی ادا کر سکتے ہیں اس میں کوئی شرع قباحت نہیں ہے بلکہ یہ افضل عمل ہوگا دوسرا سوال ہے اگر حفاظ نہ ملے تو غیر حافظ کیا ترابی پڑھا سکتے ہیں اس کی شکل کیا ہوگی اگر حافظ نہیں ہے تو غیر حافظ بھی نماز ترابی پڑھا سکتا ہے اس کی صورت یہ ہوگی کہ اسے جتنا بھی قرآن کریم یاد ہے جو صورتیں اس کو یاد ہیں وہی صورتیں وہ ترابی کی رکعت میں پڑھ لے ایک صورت کو دوبارہ اور سہبارہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تیسرا سوال ہے کچھ لوگ گھر میں ہیں ترابی پڑھنا چاہتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی شرعی داری والا نہ ہو لیکن قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو تو کیا وہ ترابی کی امامت کر سکتا ہے اور جماعت کا ثواب ملے گا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو داری رکھتا ہے انہیں سب کلین شیو ہیں یا بعض ایسے حضرات ہیں جن کے خشکشی اور چھوٹی داری ہے لیکن وہ قرآن کریم صحیح پڑھ سکتے ہیں تو جو بھی ان میں قرآن کریم سب سے زیادہ صحیح پڑھنا جانتا ہو جس کے سب سے زیادہ یاد ہو وہ ترابی کی امامت کر سکتا ہے اور فرض نماز کی بھی امامت کر سکتا ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے چوتھا سوال ہے کچھ مساجد کے امام حافظ نہیں ہوتے ہیں باہر سے حفاظ آتے ہیں ترابی پڑھانے کے لیے لیکن اس دفعے ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں مسجد کے جو امام ہیں حافظ نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ امامت کرتے ہیں تو انہیں قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہوگا تو جتنا ان کو یاد ہے اتنا ہی وہ نماز ترابی میں پڑھیں پانچوہ سوال ہے کہ کچھ بچوں کا حفظ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے لیکن وہ بھالے ہو چکے ہیں مثلاً دس یا بیس پارے کے حافظ ہیں کیا وہ ترابی میں بیس پارے تیس رمضان تک پڑھا سکتے ہیں یا بیس پارے بیس دن میں پڑھائیں پھر علام طرح سے پڑھ لیں دیکھئے گھر میں جو بچے ایسے ہیں جو قرآن مجید عفظ کر رہے ہیں وہ بالی ہو یا نابالی ہو ان کو دس پارے پندرہ پارے بیس پارے یاد ہو چکے ہیں تو وہ امامت کے زیادہ مستحق ہیں دوسرے لوگوں کی بنسبت وہ پڑھیں جتنا ان کو یاد ہے اتنا ہی پڑھیں اور اگر بیس دن میں بیس پارے مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر شروع کر دیں اور دس دن میں یا نو دن میں نو یا دس پارے پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے چھتا سوال ہے عورتیں اگر آپس میں جماعت کے ساتھ گھروں میں ترابی پڑھنا چاہیں تو شرن اس کا کیا حکم ہے نید اگر کوئی بالغ لڑکی حافظ قرآن ہے کیا وہ صرف عورتوں کو باجماعت اس طرح پڑھا سکتی ہے کہ آواز گھر سے باہر میں نکلے دیکھئے عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی اگر گھر میں ایسی خواتین ہیں جن کو قرآن قریب بہت یاد ہے یا کوئی بچی حافظہ ہے تو وہ عورتوں کی جماعت کرائے اور قرآن کریم سنا سکتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ مرد کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ صف میں درمیان ہی میں کھڑی ہو کر خواتین کی عورتوں کی امامت کرے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں اس طرح واطعہ پیش آیا ہے اور اس کا ثبوت ملتا ہے ابو داود میں پانچ سو باون نمبر پر حدیث ہے جس میں اس کا بیان ہے حدیث اس طرح ہے عن عبد الرحمن بن خلادن عن ام ورقت بنت عبداللہ بن الحارس بهذا الحدیث وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنتَ أُمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانَ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارس رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث بیان کی ہے اور پہلی روایت زیادہ کامل ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ان کے گھر میں ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ان کے لیے ایک موزن مقرر کیا تھا جو ان کے لیے اذان دیتا تھا اور آپ نے انہیں یعنی ام ورقہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرایا کریں عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ان کے موزن کو دیکھا تھا جو بہت بوڑا تھا اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی خواتین کی امامت کی اجازت عطا فرمائی تھی اس لیے خواتین کی امامت کر سکتی ہے یعنی عورت کی امامت کر سکتی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی قباہت نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس وبا کو ہمارے ملک سے اور دنیا کے تمام علاقوں سے دور فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین